دوستو ایک بار کی بات ہے بھارت چین بورڈر پر سبھی بھارتے سینہ کے جوان سو رہے تھے اور دو فوجی بورڈر پر پہ پہرہ دے رہے تھے تب ہی دوسری طرف سے گولیاں چلنے لگیں اور کوئی بھی گولی ان کی طرف نہیں آ پا رہی تھی جیسے کوئی جادوی سکتی انہیں روک رہی ہو یا پھر کوئی بیچ میں جادوی دیوال ہو یہ دیکھ کر دونوں فوجی چونک جاتے ہیں ان میں سے ایک فوجی واپس کیمپ میں جاتا ہے اور اپنے دوست سمسیر کو جگاتا ہے سمسیر سمسیر اٹھو اٹھو سمسیر اٹھو اٹھو سمسیر باہر گولیاں چل رہی ہیں اور سب سے اڑی بات کوئی بھی گولی اپنی طرف نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے اٹھو اور جا کر دیکھو اتنے میں سمسیر بولتا ہے کہ ارے یار کتنی اچھی نیند آ رہی تھی اور تو نے مجھے جگا دیا چل جا کے کسی اور کو بیپ کوب بنا میرا بیپ کوب مت بنا یہ سن کے وہ فوجی بولتا ہے کہ بھائی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تو جو کہے گا میں وہ کرنے کو تیار ہوں تو کم سے کم باہر چل کر تو دیکھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دوسری طرف سے تاور توڑ گولیاں چل رہی ہیں لیکن کوئی بھی گولی ہماری طرف نہیں آ رہی ہے یہ سن کر سمسیر بولتا ہے رہے یار تو مجھے کیوں بیپ کوب بنا رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اس فوجی کے بار بار کہنے پر سمسیر اس فوجی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے اور باہر آ کر دیکھتا ہے کہ اس فوجی نے جو بولا وہ سب کچھ سچ ہو رہا ہے پھر سمسیر اس فوجی سے بولتا ہے یار یار تو تو بالکل صحیح بول رہا تھا یار یہ کیسے ہو رہا ہے ادھر سے گولیاں چل رہی ہیں اور ادھر آنے رہی ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے کہیں ہماری آنکھوں کا بہم تو نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں میں واپس کیمپ میں جاتا ہوں اور اپنے باقی ساتھیوں کو بھی لے کر آتا ہوں اتنا بولکر مینک اپنے واپس کیمپ میں جاتا ہے اور اپنے سبھی ساتھیوں کو اٹھاتا ہے اور ان سینکوں کے ساتھ واپس باہر آ جاتا ہے وہ سب دیکھتے ہیں کہ چینی سینک ان پر تاور توڑ گولیاں چلا رہے ہیں لیکن کوئی بھی گولی ان کی طرف نہیں آ رہا چینی سینک جو بھی گولی چلا رہے ہیں وہ ان کی طرف ہی گر جاری ہے اور جو بوم چینی سینک فیق رہے ہیں وہ ان کی طرف ہی پھٹ جا رہے ہیں یہ سب دیکھ کر سبھی فوجی ڈر جاتے ہیں اور کچھ بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں تب سمسیر اپنے ساتھیوں سے بولتا ہے کہ جب سے کمانڈر چھٹی پر ہے تب سے میں تم سب کی جمع داری میرے اوپر ہے میں تمہارا کیپٹن ہوں لیڈر ہوں تو تم ڈرو مت میں کمانڈر کو سوچنا دیتا ہوں پر مجھے کھید ہے کہ میری وجہ سے ان کی چھٹی بیکار جانے والی ہے لیکن کیا کرو مجبوری ہے مجھے انہیں فون کرنا ہی پڑے دوسرا فوجی بولتا ہے کہ ہاں سمسیر ہم سب تمہارے ساتھ ہیں تم جیسا کروگے ویسا ہی ہم کریں گے ہم سب تمہارے ساتھ دوسرا فوجی بولتا ہے کہ تم جلدی سے کمانڈر کو سوچنا دو کیونکہ ہم سب یہاں پر ابھی نئے ہیں ہماری ابھی نئی پوشٹنگ ہوئی ہے پر ہمارے کمانڈر یہاں پر سالوں سے ہیں وہ لوگ آپس میں بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں ایک فوجی دکھائی دیتا ہے جو کہ بہت ہی گھائی لبستہ میں اور اس نے اپنے ہاتھوں میں گل لے رکھی ہے گل لے کر وہ چینی سینکوں کو للکار رہا ہے وہ بولتا ہے ارے چینیوں تم میرے فوجیوں کو اور میرے دیس کا کچھ نہیں بگار سکتے میرے ہوتے ہوئے تم میں سے کوئی بھی میرے فوجی بھائیوں کو چھو بھی نہیں سکتا یہ میری سپت ہے اور میں اپنی سپت کو ہمیزہ پورا کرتا رہوں گا اس گھائیل فوجی کی بات سنکر سمسیر کا ہنسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ کمانڈر سے بات کرتے سے پہلے اس گھائیل سپائی کی طرف بڑھنے لگتا ہے وہ گھائیل سپائی کے پاس پہنچتا ہے جیسی وہ گھائیل سپائی کو دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ ایک بھوتیا سہید سپائی تھا یہ دیکھ کر سمسیر اور اس کے سبھی ساتھی ڈر جاتے ہیں وہ بھوتیا فوجی انہیں بولتا ہے کہ تم ڈرو مت میرے بھائیو ہمارے دیس اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں اکیلے ہی ان سے نمٹ لوں گا تب ہی سمسیر اس سے پوچھتا ہے کہ لیکن تم ہو کون تم تو کوئی عام انسان نہیں لگ رہے ہو تم تو کوئی بھوت لگ رہے ہو وہ گھائیل فوجی سمسیر کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور واپس چینی سینکوں پر آخون کرنے لگتا ہے پھر سمسیر اپنے کمانڈر کو فون کر کے یہ ساری گھٹنا ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کمانڈر سمسیر کو بولتے ہیں تو آگے آسلی دیس پر تم سب ڈرنا مت وہ ایک سچا دیس پر فوجی ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے دیس کی سیوا کر رہا ہے میں بس یہاں سے نکلی رہا ہوں اور بہت جلدی وہاں آ جاؤں گا پھر تمہیں اس سعید فوجی کی کہانی بتاؤں گا کمانڈر سے فون پر بات ہونے کے بعد سمسیر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آ جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ کمانڈر نے بولا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ گھائل سپائی بھی ہماری طرح ہی ایک فوجی ہے اس کے بعد سبی فوجی اس سعید فوجی کے پاس آ جاتے ہیں سعید فوجی انہیں بولتا ہے کہ میرے بھائیو ڈرو مت تم سب آرام کرو میں انہیں دیکھ لوں گا میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں ہونے لوں گا آج میں ان چینی سینکوں کو ان کی اوقات دکھا دوں گا سعید سپائی کی بات سن کر سبی سینک اپنے کیمپ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں اور بیج بیج میں سعید سپائی کو دیکھنے لگتے ہیں کچھ دیر بعد ان کے کمانڈر وہاں پہنچ جاتے ہیں تب ہی سبی فوجی ان کو سلوٹ مارتے ہیں اس کے بعد کمانڈر بولتا ہے میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں اس سمیں تم سب لوگ کیا سوچ رہے ہو تمہارے من میں کیا بات چل رہی ہے اور میں یہی سب سمجھانے کے لیے یہاں آیا ہوں تم سب گھبراو مت اور سانتی سے بیٹھ جاؤ اور جو باہر ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے اس سپائی کا نام ہے ستویر ان کا کمانڈر انہیں بتاتا ہے کہ ایک بار وہ اور اسے کسٹا تھی بورڈر پر ڈوپی دے رہے تھے تب ہی چینی سپائی حملہ کر دیتے ہیں حملے میں ہمارے کافی فوجی گھائل ہو جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر ستویر کا گستہ ساتھوے آسمان پر ہو جاتا ہے وہ آگ ببولا ہو جاتا ہے وہ اکیلے ہی چینیوں کے اڈے پر چلا جاتا ہے اور انہیں تیس نیس کر دیتا ہے لیکن چینیوں کے اڈے کو تیس نیس کرنے کے ساتھ ہی وہ بھی سہید ہو جاتے ہیں اور ویرگتی کو پرابت ہو جاتے ہیں لیکن ان کی مرتی ہو جانے کے بعد بھی ان کی آتما آج بھی بورڈر پر اپنے دیس کی سیوہ کر رہی ہے پھر کمانڈر اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ اس گھٹنا کے بعد جب میں ایک بار بورڈر پر ڈوٹی دے رہا تھا تب ہی میں نے دیکھا کہ ایک بندوق ہوا میں لٹکی ہوئی ہے اور میرے ساتھ ڈوٹی دے رہی ہے میں یہ دیکھ کر ڈر گیا پھر میں نے تھوڑی حمد دکھا کر بولا کون ہے وہاں کون ہے وہاں تب ستویر کا بھوت کمانڈر کے سامنے آ جاتا ہے کمانڈر اسے دیکھ کر بہت خوز ہوتا ہے اور بولتا ہے ستویر تو کہاں چلا گیا تھا تجھے پتا ہے نا میں تجھے کتنا یاد کرتا ہوں پھر ستویر بولتا ہے کمانڈر میں اب اس دنیا میں نہیں رہا ہوں لیکن میرے دل میں دیس بکتی کی بھاونہ ابھی بھی ہے اس لیے میں ابھی بھی دیس کی سیوا کر رہا ہوں پھر کمانڈر واپس اپنے فوجی دوستوں کو بولتا ہے کہ جس کے دل میں سچی دیس بکتی ہوتی ہے وہ مر کر بھی دیس کی سیوا کرتا رہتا ہے اور ستویر آج بھی بولٹا پر دیس کی سیوا کر رہا ہے تو وہ سچ میں ایک سچا دیس بکت ہے ستویر کی کہانی سن کر سبھی فوجی اس سے پریریتھ ہوتے ہیں اور اسے دیکھنے بہار جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ستویر چین کی سینہ کی طرف جا رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ سبھی چینی سینیکوں کو مار دیتا ہے اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہاں سے گائب ہو جاتا ہے یہ سب دیکھ کر سبھی فوجی ستویر سے کافی پریریتھ ہوتے ہیں اور بارڈر پر اس کی ایک فوٹو لگا دیتے ہیں اور اسے بھگوان کی طرح پوجھنے لگتے ہیں اور اسی طرح سطویر ان سب کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے